عالمی کپ کے سیمی فائنل میں کھچا کچ بھرے محالی سریڈیم میں موجود ہر شخص جوش و جذبے سے سرشار تھا لیکن یہ دو لوگ میچ سے سب سے کم محضوظ ہو رہے تھے ان دونوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیسی کھچڑی پک رہی ہوگی ساٹھ سال پر پھیلی دشمنی، مسئلہ کشمیت، دہشتگردی، انتہا پسندی، پانی کا مسئلہ، توانائی کی قلت، ایک عرب افراد کی تجارتی منڈی، پڑوسی کی بڑھتی سنتی طاقت سے خطرہ ان دونوں رہنماوں کے دماغوں میں خدشات بھی ہیں اور امیدے بھی بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ نے محالی میں پاک بھارت سیمی فائنل دیکھنے کی دعوت دی تو یوسف رضا گیلانی فوراں چل پڑے سوال یہ ہے کہ منموہن سنگھ کو کرکٹ ڈیپلومیسی استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی یہ اقمت عملی تو پاکستانی قیادت کی ایجاد ہے جاننے والے بتاتے ہیں کہ بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ چاہتے ہیں کہ اپنی وزارت حضمہ میں مسئلہ کشمیر حل نہیں تو کم از کم واضح پیشرف قیزہ ضرور حاصل کر لیں جو سلامتی کانسل کی مستقل رکنیت کا ترہ ان کی دستار میں سجا دے گا دوسری جانب پاکستان بھی توقع کر رہا ہے کہ پانی کے معاملے پر بھارت بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا جو اس کے لیے موت زندگی کا مسئلہ بنا ہوا ہے بھارت کا اپنا مفاد بھی اس میں ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ خراب تعلقات کی بدنامی سے بلاخر نجات حاصل کر لیں